بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ پوری دنیا کا دورہ کرتے ہیں پوری دنیا کی سیاحت کرتے ہیں پاکستان کی بھی وہ سیاحت کرتے ہیں عموماً ان کو گلا رہتا ہے کہ پاکستان میں ٹریبلر تو بہت ہیں ٹوریسٹ بہت کم ہیں پاکستان کا کونہ کونہ انہوں نے بائک پر چھان مارا ہے پورے ملک کی سیاحت کی ہے تاریخی مقامات کو دیکھتے ہیں اور ان کی تشہیر بھی کرتے ہیں تاریخی مقامات کی جب بات کی جائے تو اس میں سکندر اعظم کے پاکستان میں کئی یادگاریں ہیں سلمان حمید نے جس یادگار کی بات کی ہے وہ جلارپور شریف میں ہے وہ کب تعمیر کی گئی تھی یونان کی طرف سے آج سے 20-22 سال قبل یہ یادگار تعمیر کی گئی تھی اس کے حوالے سے سلمان حمید نے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بہت کچھ بتایا اس کا پسر منظر بتایا یہ ساری ویڈیو ہم نے موٹر وی پر سفر کے دوران ریکار کی تھی اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی قوالٹی اس طرح کی بہترین نہ ہو جس طرح کی ہونی چاہیے تو جو گفتگو ہماری سلمان حمید صاحب کے ساتھ ہوئی آپ بھی ملاحظہ فرمائیے لیکسینڈر جب آیا نا برسغیر میں تو یہ بایا جیلم سائٹ سے انٹر ہوئی اس کی قدری آگیا ہے اس کی قدری آگیا ہے لنجنڈر جاہا ہے تو کیونکہ اس کا خواب جاتا ہے کہ میں دنیا خدا کروں نے اور یونان کا ایک بڑے معروف بادشاہ کا بیٹا تھا نہیں نہیں نہ ان کے خاندان میں نے اس کو بڑے راستے میں کسی نے نہیں رہا تھا خدا کرتا چلا آیا ہے خدا چلا آیا ہے کیونکہ یونانی کیونکہ زمانے میں بریس ہیں بڑے زیادہ ترقی آفتا ہے صرف اس کو پورس جیلم سے تھا اور بلیابی تھا اس نے اس کو رکھا اور وہ جنگ اتنی طویل ہو گئی کہ راجہ پورس اس کتے میں سب سے بڑا خوج رکھنے والا آدمی تھا اس کے پاس اس زمانے میں دو سو سے زیادہ جنگی ہاتھی تھی حاتھیوں کی بھی قسمیں ہوتی تھی کہ جو ہاتھی ٹرین تھے جنگیں لڑنے کے بدقسمت ہی یہ ہوئی کہ اس وقت برسات شروع ہو اور ہاتھی اپنا توازن نہیں رکھ سکتے تھے وہ کوئی اس لئے پورے یا کچھ معاملات ان کے بعد گوڑے تھے گوڑے ان میدانوں میں یا ان کوٹو ہار میں توڑا سا ہاتھی تو انہوں نے ہاتھیوں کی سونے کاٹ گئی اب سونے کاٹی تو وہ ہاتھی واپس دبرا کے بھاگے اور انہوں نے اپنی فوج کے پیسیوں لوگوں کو بچل دی کئی مہینے یہ جنگ رہی ہیں اور اس کے بعد الٹیمیٹلی پورس یہ جنگ آ رہی ہیں اسکندری آدم نے اس کو گرفتار کر لیا اس کو بانگ کے اس کے دروار میں پیش کیا گیا جب وہاں پیش کیا تو اس وقت جب وہ اندر آ رہا تھا اسکندری آدم نے کہا کہ اس کو کھول گیا اور اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ بتائیں کیا سلوک کی ہے جو اس نے تاریخی جملہ بول رہا ہے کہ جو سلوک بادشاہ بادشاہ کی ساتھ کر دی تو یہ دنیا میں ایک تاریخی جملہ بن گیا ہے اس کے بعد اس نے پھر اس کو تمام سلطن میں واپس کر دی جس سے الیکسانڈر کے فوجی جو ہیں وہ انتہائی بدل ہو گئی کہ ہم نے اتنے مہینے اتنی شدیت نیام لڑی ہے اور برسات کا موسم ہمارے خطے میں سب سے گھنڈا موسم ہے اور فوجیوں کے لئے آرکتا ہے تو اس یاد میں جو الیکسانڈر کی دو چیزیں تھیں ایک اس کی فتح اور ایک اس نے جو اوڑے اپنے اس جنگ میں دریائے جیلم کے اندر ڈال دی ہے جیسے وہ جیلم کروس کر دیا وہ جیلم ہی کروس نہیں کرنے دیتے تھے اس پہ آکے پھر انہوں نے یونانیوں نے وہاں اس کا منومنٹ بنایا ہے اس جگہ کو جلال پر کہا جاتا ہے اور اب اس کا جدید نام جلال پر شریف ہو گیا وہ وہاں اس کا ماربل میں بہت بڑا منومنٹ ہے اور اس پہ ایک ماربل میں ہی نقشہ بنا ہویا ہے جس پہ اسکتر آدم کا پورا روک ہے کہ وہ کہاں سے آیا کہاں گیا تو یہ ایک بڑی ایک یادگار چیز ہے جیلم جیلم کے قریب یہ جہاں کاروس کی بڑا ہے جی بلکل جیسٹک جیلم ہے جیلم سمجھتے ہیں کہ جیلم شہر ہے ہم جیسٹک جیلم کی بار ہے یہ اپر جیلم کلاتا ہے اگر آپ جوگرافی کا لیہا آپ دیکھیں جیسٹک جیلم سے اٹھے ہیں جی روڑ کے قریب ہیں بلکل روڑ کے اوپر ہے یہ ایک ہی روڑ ہے کیونکہ موٹروے کا جو اسلامباد موٹروے ہے اس کا سب سے میکسیمم فاصلہ جو ہے جیڈی روڑ سے وہ جیلم سے وہ تقریباً پچانویں کلومیٹر بکتا ہے باقی سارے شہر جو اسلامباد اور لاہور کے درمیان ہیں ان میں موٹروے کا فاصلہ اتنا لمبا نہیں ہے یہ پچانویں کلومیٹر کی ایک سیدھی روڑ ہے جو جیلم کینٹ سے شروع ہوتی ہے اور آلماسٹ للہ کے قریب یہ نکلتی ہے اسی روڑ کے اوپر جلالپور شریف ہے اور وہیں پہ اس کا منومنٹ ہے آلماسٹ روڑ سے کوئی مادہ فرنام یعنی بورڑ اچھے لگے ہوئے ہیں منومنٹ بھی بہت اچھی آلت دی ناظرین یہ ساری گفتگو آپ نے سلمان حمید صاحب کی سنی یہ کوئی باقاعدہ انٹرویو نہیں تھا صرف ایک واقعہ تھا جو انہوں نے بیان کیا سلمان حمید صاحب سے ہم ان کی ٹوریزم کے بارے میں ان کی سیاحت کے بارے میں پوری دنیا میں جیس طریقے سے وہ بائیک پر گھومتے ہیں پاکستان میں بھی جیس طریقے سے وہ بائیک پر سیاحت کرتے ہیں اس حوالے سے ایک مکمل انٹرویو کریں گے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی